ہلو فرنس ویلکم باک ٹو سنائی شاہز ورل اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں کوئی نئی جگہ تو یہ ہے موگا پنجاب جہاں میرے بھائی بھابی رہتے ہیں پیملا بھابی اور سانو آپ جانتے ہیں پہلے جاپور تھے ابھی یہاں پوسٹر ہیں تو بس ہم پہنچے تھے چلدی ارلی مارننگ پنجاب اور وہاں سے پھر اپنی بائی کار ہم نکل گئے تھے ہمارچل کے لئے تو یہ میری سسٹر ہے بھائی دیدی بھولا بھابی میں بچے ان کے دیدی کے میرے اور ممی ہم سب نکل گئے تھے تیر تھان ویلی ہمارچل کے لئے تو وہی میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں یہ بس موگا سے نکلے اور اور تھوڑی تھوڑی حسین وادیاں جو ہیں پہاڑ جو ہیں وہ دکھنے لگے ہیں آہ it means we are approaching towards کلو منالی کلو منالی سے آہ راستہ کر جاتا ہے تھوڑا سا منس منالی کے پاس میں ہی ہے کلو کے پاس میں ہی پڑتا ہے تیر تھن ویلی کیا ہو گیا کیا ہو گیا کیا ہوا نائی آہن یہ کوئی ٹائم پاس کر دی تھی مزے لے رہی تھی گاڑی میں انہیں تھوڑا سا اس کو سمالنا مشکل جاتا ہے گاڑی میں اس کو پاپا چاہی ہوتے ہیں اور پاپا گاڑی ڈائپ کر رہے تھے تو یہ بیچ پہ ہم نے گاڑی کو رکھا تھا تھا تھوڑا سا اسی پکس پکس کے لیے تو یہ کوہائی کر دیا ہے آپ کو فرنس تو سب ہلو کر دو کوہو کو and don't forget to follow me on instagram تو یہ پہاڑی پہاڑیاں ہیں بہت اچھا ماؤنٹینز گرینری ہے اس ٹائم پہ ویسے نورملی تھوپ تھی لیکن جب آپ وہاں پہنچو گئے تو خندہ تھا چل دیئے ہیں ہم آگے and جو ہے وہ چرنی ہے around seven eight hours کی چرنی ہے ہم نے بیچ میں stoppage دیا تھا ایک نائٹ اور پھر ہم آگے گئے تھے ہم منڈی میں رکھے تھے بیچ میں منڈی سے آگے وہ two and half hours کا اور رستہ تھا جو ہم نے نیکس جے cover up کیا تھا اور یہ باہی کوو کے ساتھ کوو بیچ میں بہت رو رہی تھی باہی کے پاس جانے کے لئے تو اس نے گاڑی رو کے تھوڑے اس کو کوو دی میں لیا and then ہم نے چھوٹیٹ کھا رہے ہیں لنچ کے لئے بیچ میں یہ سندر نگر تھا یا کچھ سمتنگ جگہ تھی جہاں پہ ایک stoppage ہم نے لیا یہاں سب انجھے کر رہے ہیں اپنا دینا چھوٹیٹ کھا رہے ہیں بچے لوگ and دینا کھا رہے ہیں لنچ and لنچ میں میں نے ہم لوگوں نے order کیا تھا ہم نے بھئی پوچھا تھا کی کیا اسپیشل ابھی ہے تو وہاں پہ بھی دھائی کی سبچی تھی کچھ وہ اسپیشل تھی تو وہی بھئیہ ہم نے order کر دی تھی آپ دیکھ سکتے ہیں کڑکٹوری میں اور ساتھ پہ پنیر ہے ڈال مکھنی ہے روٹی ہے سالڈ ہے بچوں نے فرائز لیے تھے فرنچ فرائز تو بس یہ تھا ہمارا لنچ اور یہ کر کے پھر اگین ہم اپنی چننی پہ آگے نکل گئے تھے اور پھر دیکھئے آفٹر لنچ پھر شروع گئی حسین وادیاں اور لائک سے سبسکر بھی کر دینا تو یہس فرنچ جتنا میکسیمم میں کیپچر کر پائی ہوں آپ لوگ کو دکھا رہی ہوں کیپچر تو بہت کچھ کیا تھا لیکن ہر کچھ تو نہیں ڈال سکتے بہت لمبا بلوگ ہو جاتا ہے اس طریقے سے پل کافی بنے کوئی پورا ماؤنٹین ایریا ہے تو اس طریقے سے آپ کو جو بریج ہے وہ بہت ملیں گے ویو بہت اچھا تھا بہت کام پلیس ہے تیر تھان ویلی اگر آپ جانتا چاہتی ہیں بہت کام پلیس ہے آئیسولیٹڈ ہے کوئی بھیڑ بار نہیں تھی بہت چلنگ تھا بہت اچھا تھا اور یہ بیچ پہ بریج پڑا تھا تو چطرہ اچھے اچھی جو بول سکتے ہیں سین سینائریو ہے گرینری ہے ریورز ہے ماؤنٹینز ہے میں کورپ کر پائی ہوں اترا سارا میں آپ کو شو کر رہی ہوں یہ یہاں پہ ڈام تھا وہ بنا ہوا ہے تو رکھے نہیں تھے بس نورمال ہی میں نے اس لئے گاڑی میں سی جیتا کپچر کیا ہے آپ کو شو کر رہی ہوں یہ منڈی میں ہی تھا منڈی ہی تھا یا سندہ دور میں اس کوئی ایک ہی جگہ تھی منڈی ہے شاید اس کے بعد کیونکہ ہم پھر سچے کر دیا تھا یہ ریڈ ڈامنی ہم نے ہوتل لیا تھا ہوتل ویلی ویو کافی اچھا ہوتل تھا تو یہاں پہ ہم نے ایک رات سچے کیا نکس ارلی ماننگ پھر ہم نکلے تھے جو ہمیں لگا کہ یہاں رک جاتے ہیں تو ہم ہی رک گئے تو ایسا کچھ نہیں کی پہلے سے بکنگ تھی ہاں تھی تھا میرے میں بکنگ پھارک تھی تو یہاں بکنگ نہیں تھی تو یہ ہے ریس اپشن لیپ سائیڈ میں سامنے جو ہے وہ ہے ایکنگ بار تھا اور ادھر ہے آپ کا کھانے کا ریسٹورنٹ تو ہم موو کرتے ہیں ٹورز آر رومز ابھی ہم ریسٹورن پہ بیٹ کر رہے تھے بھائی کا یہ دیکھیں کہ مکوا کر چاہیے ہیں یہ ہم مزا کر رہے تھے تو یہ ہے مینڈوڑ مینڈوڑ پہ ہی ہوتل تھا کافی بڑا ہے ہوتل ویو آپ گوگل کریں گے تو گوگل پہ بھی آپ کو بہت آرام سے دکھے گا اور یہ دیکھیں کافی اچھا فوٹو سے بہت اچھا تھا آپ میرے ریلز دیکھ چکے ہوں گے انسٹرگرام پہ اگر نہیں دیکھیں تو بہت سا ہی ریلز میں نے یہاں پہ بنائی تھی اور ڈالی بھی ہیں تو یہ کھلا ایڈیا تھا کافی اچھا ہے مینڈوڑ ریلاکس ہونے کے لیے ویو اچھا ہے یہ ہمارا روم تھا تین روم تھے گستے ہی وارڈروب ہے اور یہ واش روم تھا اور یہاں واش روم دکھا دکھاتے میں گرنے والی تھی بچ گئی تب ہی آپ نے دیکھا کیامرا شیک ہو گیا تھا یہ ہوتا ہے یوٹیوبرز کا حال اپنا دھیان کم رکھتے ہیں آپ لوگوں کو دکھانے کے لیے یہ روم کافی اچھا بیٹ تھا اور نیچے بیڈنگ بھی انہوں نے لگا دی تھی بچوں کے لیے اگر لگانا تھا تو ایک ہی روم میں ہم نے لگوائی تھی تین روم ہم لوگوں نے لیے ہوئے تھے یہ سیٹنگ ایریا دے رکھا ہے اور یہ باہار بالکنی تھی رات میں سے یہاں پہ اتنا تھنڈا تھا بہت تھنڈا تھا رات میں رات میں تھنڈا تھا ہوتلز میں تھنڈا تھا تو اسی طریقے سائیڈ کا روم جو کنٹینیو تین روم سے وہ ہم لوگوں نے بک کے ہوئے تھے تین روم ہے ایسی ہی ایک ہی دو اور ہے چلیے میں نے یہ دیکھتے ہیں دکھاتے آپ کو میں نے چلیدیں 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 ہم سبح سبح نکل گئے تھے تاکہ ہم ٹائم بلی ہم اپنے ڈیسٹینیشن پر پہنچ جائیں تو اگین شروع ہو گئی ہماری وہی ندی پان ماؤنٹینز حسین وادیاں تو روٹ کافی اچھا ہے آپ پورا پہاڑوں کا رستہ ہے ماؤنٹینز کا رستہ ہے سائیڈ میں ریور بہری ہے ڈیسٹینیشن پر ماؤنٹینز کا بیو ہے بہت اچھا موسیقی 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 خو تھانے یہ سکتا ہے یہاں رجز ماں یہاں انتظار پوری سبچی، پراٹھے، چھولے بٹورے، سانڈویچ، چائے، کافی تو وہی سب انچوائے کریں اینڈیس کول کافی ٹو موسیقی 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 موسیقی